پڑھ لو ایک دماغ سارے السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ یا سیدیہ حبیب اللہ یہ ہمارا انٹرویو کے والے سے ہے لیکچرز ہوا کریں گے یہ لونگ نہیں ہیں شورڈ لیکچرز ہیں ہر لیکچر میں تھوڑے تھوڑے پوائنٹس ہم ڈسکس کیا کریں گے ایک ایک دو دو دن چھوڑ کے لیکچر کیا کریں گے ساری چیزیں آپ نے نوڈ کرنی ہے میں صرف انٹرویو کو کور نہیں کروں گا انٹرویو کے علاوہ بہت ساری چیزیں کور ہوں گی ایک تو اس کو میں نے ڈیٹیل میں بلکل آپ کو گراس روٹ لیول سے نیچے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتانی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ایک تو آپ کا ریٹرن بہتر ہو جائے گا اگر یہ آپ نے سارے سیشن اٹینڈ کر لیے کسی پوز کے انٹرویو میں انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کل کو دفتر میں جا کے کام کریں گے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا آفیزز میں رہتے ہیں کئی ہم نے ایسے لوگ دیکھیں دادہ سال سرویس ہو جاتی ہے بیسک چیزوں کا ہی نہیں پتاتا بتاتا ہی کوئی نہیں تو یہ چیزیں آپ نے ساری نوڈ کرنی ہے جس کا کوئی سیشن کوئی مجبوری نہ ہوتا وہ سیشن جو ہے نا وہ آپ نہ چھٹی نہ کریں اس میں سارے لیکچرز اٹینڈ کریں اچھا نمبر وان پہ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کتنے سکیلز ہوتے ہیں سکیلز کتنے ہوتے ہیں 25 25 25 بائی سکیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مینیمم وان سکیل ہے میکسیمم بائی سکیل ہے بائی سنے سے اوپر کوئی سکیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یعنی بائی س میں آ کے بندہ اس کے بارے ٹائر ہو جاتا ہے then 23 سکیل کسی کو نہیں ملتا اچھا گیزیٹیڈ اور نون گیزیٹیڈ میں کیا فرق ہے کون بتائے گا کسی کو پتا ہے اچھا دیکھیں ایک سے لے کے 22 سکیل ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے ایک سے لے کے پندرہ تک یہ ہیں نون گیزیٹیڈ ٹھیک ہے چیزیں نوڈ کر لے ویسے لیکچر جو ہے ریکارڈ ہے چینل پر بھی چلا رہے گا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں ریکارڈ وہ لکھ لیں نوڈ کر لیں چیزیں تک بھولے نا آپ کو ایک سے لے کے پندرہ سکیل تک کون سے ہیں جی نون گیزیٹیڈ ان کو آفیشلز بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا سولہ سے لے کے 22 تک گیزیٹیڈ آفیشلز جو ایک سے پندرہ تک ہیں وہ نون گیزیٹیڈ ہیں اور آفیشلز ہیں اور سولہ سے لے کے 22 تک گیزیٹیڈ ہیں اور آفیشلز ہیں ٹھیک ہو کہ نا گیزیٹیڈ یہ جو سٹیمپ وغیرہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ گیزیٹیڈ آفیشلز ہوتے ہیں گیزٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ پہلے اب تو خیر چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا پہلے دور میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا گیزٹ ہوتا تھا وہ چھپتا تھا تو یہ جو آفیسر کے پوسٹنگ ٹرانسفریں ہوتی تھی وہ گیزٹ کے اندر چھپتی تھی ٹھیک ہے نا اس لیے اس کو گیزٹڈ بولا ہوتا ہے تو ایک سے لے کے پندہ تک جو ہے وہ نون گیزٹڈ آفیشلز اور سولہ سے لے کے باعث تک آفیسرز اور گیزٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا گیزٹڈ میں بھی کلاسیں ہیں دو کلاسیز ہیں کلاس 1 ہے گیزٹڈ کلاس 1 اور گیزٹڈ کلاس 2 ہے جو سولون سکیل ہے وہ ہے گیزٹڈ کلاس 2 اور جو سیونٹین سے لے کے باعث تک ہے وہ ہے گیزٹڈ کلاس 1 اچھا آپ نے کلاس 4 کا لفظ بھی بڑا سنا ہوگا سنا ہے کلاس 4 گورنمنٹ سیکٹر میں بڑا یوز ہوتا ہے جو چھوٹے مرازم ہوتے ہیں نائب کاسی چھوٹے سکیل تک ان کو کلاس 4 بلا جاتا ہے کلاس 4 ایمپلائیز یہ ایک ترم یوز ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر آگے کتنے ٹائپس کی جو ہے وہ عام روٹین میں ریکروٹمنٹ کی جاتی ہیں ایک ریگولر ہوتی ہے ایک کنٹریکٹ پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈیلی ویجز کی ہوتی ہے ایڈ ہاک کی ہوتی ہے پرڈیکٹس پہ بھی کچھ لوگ رکھے جاتے ہیں جو ریگولر ہوتا ہے اس کو نکالنا اتنا سان نہیں ہوتا وہ بقاعدہ ریگولر انکوائری لگتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو پھر ریگولر مرازم جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اس کی پینشن بھی ہوتی ہے اس کی سیلری سے ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے سارا کچھ جی پی فنڈ وغیرہ باقی چیزیں مائنس ہوتی ہیں جو کنٹریکٹ پہ ہوتا ہے اس کو آپ بغیر کسی ریزن کے نوکری سے فارق کر سکتے ہیں کنٹریکٹ والا without any reason جو آپ سے فارق کر سکتے ہیں اب وہ کنٹریکٹ ابھی پانچ سال کا ہوتا ہے کہیں پہ تین سال کا ہوتا ہے کوئی ایک سال کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اس کی ڈیڈکشن نہیں ہوتی کنٹریکٹ والے کی اس کو سیلری پوری لمسم میں مطلب وہ without ڈیڈکشن ملتی ہے جو ہمارے جی پی فنڈ وغیرہ چیزیں کرتی ہیں سوشل سیکیورٹی لاؤنس کے نام سے ان کو ایک لاؤنس ملتا ہے وہ جو ڈیڈکشن ماری ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو پیسے مل جاتے ہیں اس کی مد میں تو بعض وقت کئی تین سال بات پکا کر دیتے ہیں کوئی چار سال بات پانچ سال بات پکا کر دیتے ہیں ہاں سرویس ریگولر کی کاؤنٹ ہوتی ہے کنٹریکٹ پہ اگر آپ نے کہیں پہ کام کیا ہے چاہے دس سال کیا ہے وہ آپ کی سرویس کنٹریکٹ والا بندہ سرکالی ملازم نہیں ہے گورنمنٹ ایمپلوئی صرف وہی ہے جو ریگولر ہے اس کے علاوہ باقی ڈیلی ویڈیز ہے کنٹریکٹ ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے وہ ویسے گورنمنٹ جوب تو کھا رہا ہے لیکن وہ گورنمنٹ جو رولز ہے نا اس کی ڈیفینیشن کے مطابق گورنمنٹ ایمپلوئی کنسیڈر نہیں ہو ریگولر جو جو تھروپ اوپر چینل اور جو ڈیلی ویڈیز والی ہوتا ہے وہ تو ویسے جیسے دیاریدار مزدور نہیں ہوتا وہ اچارہ ویسے ہی ہوتا ہے وہ تن تن بھی نباز ہوگا تنہا بھی نہیں مل دی تو وہ ڈیلی ویڈیز ویسے ہی انہوں نے کام چلانے کے لیے رکھی ہوتے ہیں دیاریدار جس کو کہہ سکتے ہو آپ سیمپل الفاظ کے در اڈھاوک اپوائنٹمنٹ اڈھاوک ہوتا ہے کسی میک میں میں شارٹیج ہوتی ہے وہ کام چلانے کے لیے بندے رکھ لیتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے فوریزمپل ڈاکٹرز ہیں اب وہ اسپیٹل میں ڈاکٹرز کے بغیر کام تو نہیں نہ چلتا اگر پانچ سو سیٹ خالی ہے تو پھر وہ پانچ سو بندے کیا کام نہیں کریں گے مریض تو آنے ہی ہیں انہوں نے تو نہیں رکھنا تو وہ اڈھاوک پہ بھرتی کام لیتے ہیں ٹیچر جیسے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اڈھاوک پہ ٹیچر رکھ لیتے ہیں آپ پی پی ایسی کو گئی ہے ایکوزیشن وہ پتہ نہیں سال بعد پر تھی ہو گیا نے نے تو سال کے لیے کلاس بندہ دے گی سکول بندہ دیں گے ٹیچر پہ رہیں گے نہیں اڈھاوک پہ برتی کام لیتے ہیں کئی اتنے پیریٹ کے لیے وہ پر ہاتھ آ رہتا پر جب ریگولر بندہ آ جاتا پھر اس کو فارق کر دیتے ہیں پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں اچھا پروجیکٹ والا جو ہوتا ہے جب بھی آپ کبھی گو کریں پروجیکٹ کی جو ان سے جوابز آتی ہیں اس کا پیریٹ سیرا پروجیکٹ کے ساتھ ویسے وہ کنٹیکٹ کے ساتھ سے چال رہا تیکس ٹینڈ کرتے رہتے ہیں لیکن جب پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ نوکری بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی فور اگزیمپل پھر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ وہ موٹر وے پروجیکٹ ہے جی موٹر وے بنا نہیں ہے کیکہ نا ایم ٹو بنانا جی اب ایم ٹو کے لیے انہوں نے بنتے برتی کارٹی ہے اب جب تک ایم ٹو چال رہا ہے اب وہ پانچ سال میں بنے وہ تین سال میں بنے وہ دس سال میں بنے تب تک آپ ہیں جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ ہا رہو گئے جو پروجیکٹ میں آتے ہیں وہ صرف پروجیکٹ ہے کئی ایسے بھی ہوتا ہے چلتے رہتے ہیں نہ ختم ہو چلتے رہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن بتانے کا مقصد ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے کوئی پینچن کچھ بھی نہیں ہے جیسے پروجیکٹ ختم ہو فارغ ہو گیا میں وہی تو اتار ہو کنٹینی ہوگی آگے سے جہاں سے چھوڑی تھی وہی سے آگے چلے گی لیکن اگر کنٹیکٹ پہ تھے پھر آگے چلے گئے تو پھر فارغ ہو گیا پھر انیشل پہ آج ہو گئے آپ کی بیسک پہ تھی بیس اتار پیا وہ بڑھتی بڑھتی پانچ سال آپ نے ریگلر جوہب کی ہے اب وہ بڑھتی بڑھتی آگے چلی کنٹیکٹ پہ جوہب کی ہے بڑھتے بڑھتے پچیس اتار ہو گئی ہے ٹھیک ہے بیس تھی پچیس ہو گئی اب آپ اسی سکیل میں کسی اوڈ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں آگے چھوڑ کے وہاں سے تو روپہ پر چیلنگ بھی نہیں ہے یہاں لیزائن کار کے چلے جاتے ہیں اب آپ نے بیس سے دوبارہ شروع ہو نہیں ہے لیکن ریگلر تھے اگر وہاں پہ وہاں سے آگے تو پھر وہ پچیس ہی رہے گی پچیس آگے جائے گی جو آپ کے بیج میں انیشل سٹیج پہ آئے ہوں گے ان کی بیس ہوگی لیکن آپ کی بیسک پچیس ہوگی بیسک کی بات کرو باقی اللہنسی تو سیم ہوتے ہیں اچھا آگے آئے پروجیکٹ بھی ہو گیا ہمارے رول سیونٹین اے کسی نے سنے اے اس کے بارے میں رول سیونٹین اے کسی نے سناو یہ Term رول سیونٹین اے یہ قانون ہے رول سیونٹین اے اس میں دو تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کیٹیگری اے ایک کیٹیگری بی اور ایک ہوتا دیت کیس دورانے ملازمت ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے ملازم ہے ٹھیک ہے وہ میڈیکل کرواتا ہے اپنا یعنی اپنے دیپارٹمنٹ کو لیتا ہے کہ جناب میرے سے نوکری نہیں ہوتی آپ مجھے ریٹائر کر دیں تو دیپارٹمنٹ اس کو ریفر کر دیتا ہے ہسپیٹل کو جیسے سرویسز ہسپیٹ میں ہیں تو ہم سرویسز ہسپیٹل اس کو ریفر کرتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کا بورڈ بیٹھتا ہے دس بارہ ڈاکٹر جتنے بھی بورڈ میں جتنے انہیں بنائے ہوتے ہیں بورڈ وہ بورڈ بیٹھے گا اس کی ریپورٹے چیک کرے گا اب وہ اس کو ریٹائر کرے گا اگر تو بنتا ہے وہ بتایا ہیں کیٹیگری یہ ہوتی ہے بہت زیادہ بیمار ہیں آپ کنڈیشن بلکل فارغ آپ کاری نہیں سکتے نوکری وہ کیٹیگری یہ ہے کیٹیگری بی اس سے تھوڑا نیچے آجیں آپ کم بیمار ہے ٹھیک ہے نا یہ دو کیٹیگری کیٹیگری اے میں یہاں تو ریٹائر کریں گے یہاں کیٹیگری بی میں اگر ریٹائر کر دیں گے تیسرا دورانے ملازمت آپ کی دیتھ ہو جاتی ہے ان کو اگرруд نہیں ہوئے destرار گے سیک ہوگا اس کے بچے کو یا اس کی بیوہ کو جھو سے نوکری ملتی ہے کس کے تحت rule سیونٹی اے ہیں سمجھ گے میری %, rule 17A کے تحت تین مندوں کو جھو کس کو جھو کیٹیگری اے میں جھو ڈے کیٹیگو جھو لے گا اس کے بچے کو یا اس کی بیوہ کو مرزید بیس کی عل店 housekeeping کو کو من علا رہا марکہ اور دوسرا کیٹیگری بی میں جھو لوگا اس کے بچے کو بچے میں سے کسی کو اور تیسرا بتایا death case اگر دورانے ملازمہ death ہوگی تو اس کے بچے کو 17 اے کے تحت مل جاتی ہے اچھا جو گیزی ٹیٹ ہے نا class one اس میں دو تین categories کی jobs آتی ہیں ایک تو آتی ہے آپ کی جو main major آپ کا group ہے css css کا مطلب کیا ہے central superior services ٹھیک ہو گیا ایک یہ category ہے باقی دوسری category ہے پی ایم ایس provincial management services آپ دونوں میں فرق کیا ہے css پورے پاکستان کا ہے پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے میں آپ کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے css کرنے کے بعد ٹھیک ہے پی ایم ایس ہے provincial management services وہ آپ صوبے سے باہر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اگر آپ پنجاب کے بڑھتی ہیں تو آپ نے پنجاب میں ہی رہنا ہے ہاں وہاں پہ posting change ہوتی ہے سیکٹیٹ میں لگ جے گی فیلڈ میں لگ جے گی کہیں اور کسی department میں لگ جے گی لیکن آپ صوبے سے باہر نہیں جا سکتے آپ صوبے کی recruitment ہے ٹھیک ہو گیا پی ایم ایس وہ ہوتا ہے تی سی کیٹیگری جو عام جنرل پوسٹ جاتی ہیں سسٹن ڈریکٹر کی یا دوسری آتی ہیں سیونٹین سکیل کی اس میں ون ٹیس پیپر ہمارا لیا جاتا ہے central superior services ٹھیک ہو گیا تین میں نے بتایا آپ کو جنرل جنرل موٹی موٹی چیز ایسے تو رولز بہت ہوتے ہیں بیشمار ہوتے ہیں سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سرویسی ٹھیک ہو گیا پی ایم ایس پروینشل مینیمنٹ سرویسی سی ایس ایس فیڈل لیول کا ہوتا ہے اس کی وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے فیڈل والے ایک بندے کو پنجاب کو نومینٹ کر دے گئے یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس دے دیا جناب ہی ہم نے آپ کو دے دیا اس کو جہاں جائے چاہیں آپ ڈیوٹی لگائیں اب پھر وہ ہمارے سیکٹریٹ کی مرضی ہوتی ہے اس کو جہاں مرضی پوس کریں سیکٹریٹ میں پوس کر دیں سیکٹریٹ سے باہر پوس کر دیں وہ ہماری ڈسپوزل پہ آ جاتا ہے میری بات سمجھ گئے ہیں ایک فیڈل والا بندہ جیسے ایک سیکٹری ہے اس کو سوبے کی ڈسپوزل پہ دے دیا چیف سیکٹری جب لگتا ہے تو فیڈل والے آرڈر کرتے ہیں نا اس کے فیڈل والے آرڈر کرتے ہیں ہم نے یہ فلانا بندہ جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ دے دیا ہم نے سمر گئے میری بات اسی طرح سیکٹریز جو ہوتے ہیں جتنے سارے وہ فیڈل گورنمنٹ سے آئے ہوتے ہیں ان کو پنجاب کی ڈسپوزل پہ دے دیا تھا وہاں پھر آگے جہاں مرضی ان کی ڈیوٹیاں ایک سیکٹری لگا اس کو چین کر دو دوسرا لگا دو اس طرح چلتا رہتا ہے پروینشل مینیمنٹ سیڈویز وہ سوبے کا ہوتا ہے اچھا دونوں کی ریکروٹمنٹ سیونٹین سکیل میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی مزید بھی ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے یہ تو چلتا رہے گا شورٹ لیکچر ہے باقی کویشن بعد میں کریں گے انشاءاللہ دلہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں نوڈ کالے نہیں اس کو یاد کرنا میں نے سننا بھی کرنا ٹھیک ہو گیا باقی امکالیاں پر سو کریں گے انشاءاللہ دلہ